دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ قوم ہدایت پہ ہے اور یہ گمراہی پہ ہے یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق اہل علم تک کہہ سکتے ہیں لیکن دنیا کے حالات کے مطابق نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیمونسٹ بھی موج کر رہے ہیں جو بالکل ہی کسی خدا کو نہیں مانتے اور بتوں کے پجاری بھی عیش کر رہے ہیں اور مسلمان بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اسی طرح اگر بیماری آتی ہے آفت آتی ہے وہ بھی سب بھی ایک جیسی آ رہی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کو یہ دیوانہ کہہ رہے ہیں یہ گمراہ کہہ رہے ہیں بہکا ہوا کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں پہ بھی یہ اسی طرح الزامات لگاتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْزِ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے فیصلے ان کی رائے کے مطابق نہیں ہونے ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے یہ جس کو گمراہ کہیں تو وہ گمراہ نہیں ہوگا لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَسَاؤُ بِمَا عَمِلُوْ جو انہوں نے عمل کیے برے اللہ ان کا بدلہ دے گا کسی دور کا ظالم ہو کافر ہو اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے علم اور قدرت رکھنے والا ہے وَيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَحْسَنُونَ اور بدلہ دے گا ان لوگوں کو اچھا بِالْحُسْنَةُ حُسْنَةَ اچھا بدلہ دے گا احسنُ جنہوں نے اچھے کام کیے اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ قَبَائِرَ الْإِسْمِ جو لوگ اجتناب کرتے رہے بچتے رہے بڑے گناہوں سے بڑے گناہ کون سے ہیں جس پہ سخت وعید آئی ہے اللہ کا غصہ و نرازگی ہے جس پہ شریعت نے حد جاری کر دی ہے جس پہ جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی ہے یہ قبیرہ گناہ ہے سچی توبہ خیر بندہ کرے تو اللہ قبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں تو جن لوگوں نے بغیر توبہ قبیرہ گناہ یعنی کہ بغیر توبہ مر گئے وہ تو معاملہ مشکل ہے لیکن فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے بعض اہل علم نے القبائر کتابیں لکھی ہیں جس میں اس کو اکاؤنٹ کیا ہے وَلْفَوَاحِشَا بے حیائی سے فواہش کہتے ہیں وہ بات کی ہو یا عمل کی ہو جس کی قباہت حد سے بڑی ہوئی ہو بعض کا گفتگو بھی بے حیائی والی ہوتی ہے تو وَلْفَوَاحِشَا ظُلَمْ بَعْضُ کا حد سے بڑا اس کو بھی یعنی کہ فواہش میں شامل کیا گیا تو حد سے بڑی ہوئی نافرمانی اِلَّا الْلَمَمْ اِلَّا الْلَمَمْ لَوَاحْتَتْ بَدْكَارِ یہ سب اس میں آ جاتا ہے اِلَّا الْلَمَمْ لَمَمْ کہتے ہیں تھوڑی دیر یعنی کہ بندہ مثلا بڑے گناہ کے قریب چلے گیا لیکن بچ گیا یا یہ کہا گیا ہے اس کی صحابہ کرام سے مختلف تصویریں ہیں کہ چھوٹے گناہ جو بندے کو لا شوری طور پر ہو جاتے ہیں اس کی بندہ فوراں توبہ کر لیتا ہے تو یہ تو انسان کے اندر ہی چیزیں ہیں کیونکہ فرشتہ تو انسان ہے نہیں تو اس لیے اڑنا نہیں ہے یہ اس کا معنی بھی کہا گیا کہ وہ گناہ پر اڑتا نہیں ہے فوراں ہو بھی جاتی غلطی فوراں اللہ کی باگہ میں توبہ کر لیتا ہے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَاتِ تیرے رب کی وسط بکشش بڑی وسط والی ہے اللہ اکبر کتنا بڑا اللہ نے یہ اپنی صفت بیان کی تیرے رب کی بکشش بڑی وسط والی ہے تمہارے گناہ چھوٹے ہوں گے اللہ کی مغفرت بڑی ہے لیکن یہ کہ سچی توبہ بندہ کر لے وہ خوب جانتا ہے تمہیں اِذْاَنْ شَاعَكُمْ مِنَ الْعَرْضِ اس وقت سے جانتا ہے جب اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا کسی بندے کا اپنی نمازیں تحجد یا عبادات پر تکبر نہیں کرنا چاہیے میں بڑی چیز ہوں میں بڑا سخی ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں جانتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین میں اور اس وقت سے جانتے ہیں اجنہ کہتے ہیں چھپی چیز جنین کی حالت میں کہتا ہے نا بچہ جنین کی حالت میں لپٹا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے جن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا جن اس لیے کہا جاتا ہے ایک مخلوق کو اِذْاَنْ تُمْ اَجِنَّةُنْ فِي بَتُونِ بطن کی جمع بطون پیٹ اُمَّہَاتِكُمْ جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے اللہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے تم آج بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور حقیقت تکبر کیا ہے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا پھر ایک حکیر پانی سے اللہ نے اس کو آگے بڑھایا اور وہاں کونسا کی پاک صاحب محول ہے جہاں اس کی پرورش ہوتے رہی پردوں کے اندر پھر اگر اسے اللہ نے دنیا میں توفیق دے دی ہے ایمان کی ذکر اسکار کی نمازوں کی پھر بھی وہ تکبر نہ کرے ڈرتا رہے پتہ نہیں اگلی زندگی میں اس نے کیا کر دینا ہے کونسی غلطی اسے ہو جانی ہے اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا تو اس لیے بندہ آنے والے دنوں کے بارے میں ڈرتا رہے اللہ فرماتے فَلَا تُزَكُوْا أَنفُسَكُمْ اپنے موں میاں میں ٹھونا بنا کرو اپنے آپ کی پاکیزگی اور تقوی کی تشہیر نہ کیا کرو حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ لے بہت بڑے محدث گزرے ہیں خود بھی دیکھا ان کا عمل اور بھوگوں سے بھی سنا وہ کہتے ہیں کہ مثلا اشتہار پہ ان کا نام لکھ دیا نا شیخ الحدیث اور فلان فلان وہ جلسے بھی نہیں جاتے تھے کہتے ہیں جس کو لکھا اس کو بلاؤ میں تو نہیں ہوں حالانکہ بہت بڑے جانے کہ عالم تھے کتابیں اور شیخ الحدیث تھے لیکن وہ پسندیں نہیں کرتے تھے تو ایک سٹیج سیکٹری نے اعلان کیا ان کو اسی طرح القابات دے کے کہیں مولوی تو خوش ہوتے ہیں نا واپ اچھا وہ واپس جا رہے الان ہوا آئی نہیں کہتا ہے وہ واپس آئی تو واپس جا رہے اللہ اکبر بہت بڑی ان کی باتیں ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے فَلَا تُزَكُوْا اَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کا تسکیہ نہ بیان کیا کرو هُوَ عَلَمُ وہ اللہ جانتا ہے بِمَنِتْ تَقَا پر ہیزگار کون ہے اللہ سمینہ ملکی توفیق اطاف فرمائے